موسیقی اس کے جو شان ہیں اور اس کے قبیلے والے یہ جانتے ہیں کہ میں اور میرے رفقہ اس کو تیرے پاس لے آئے ہیں لہذا میں تجھے خدا کی قسم لیتا ہوں کہ ہانی کو میرے خاطر چھوڑ دیں اور اس کے قصور کو افو کر اس لیے کہ میں عداوت اہل شہر کو پسند نہیں کرتا یہ سن کر ابن زیاد نے پہلے تو وعدہ کیا کہ میں ہانی کو قتل سے درگزر کروں گا اس کے بعد اس شقی نے خلف وعدہ کیا اور حکم دیا کہ ہانی کو بازار ملے جا کر قتل کرو ہانی کے دونوں ہاتھ شانوں پر باندھ کر بازار گوسفند فروشہ ملائے وہ بزرگوار از بکمالِ اسطر وامسحجا وامسحجا کہتے جاتے تھے یعنی کہاں ہیں قبلِ مسحج کیوں اینایت وامسحج نہیں کرتے ہر شن استغاد سکیا لیکن کوئی نصرت ویاری کو نہ آیا جب ہانی نے دیکھا کہ کوئی کمک نہیں کرتا اپنے ہاتھ کینچ نکال لیا کہاں کوئی لکڑی کوئی چھڑی یا کوئی پتر کہ جس سے دشمنوں کو اپنے سے دور کروں اتنے میں سب اشکیاں ان پر ٹوٹ پڑیں اور ان کے ہاتھ مضبوط باندھیں اور تلوار ہینچ کر کہاں اپنی گردن آگے کروں ہانی نے کہاں میں اپنی جان دینے میں سخاوت نہ کروں گا اپنے قتل میں انات نہ کروں گا اس وقت ابن زیاد کے ایک ترکی غلام رشید نے ایک تلوار لگائی ہانی نے کہاں سب کی بازگشت خدایہ عز وجل کی طرف ہیں خدایہ تیری رحمت و خوشندی کی طرف آ رہا ہوں اس ملون نے دوسرے تلوار لگا کر حضرت ہانی کو شہید کیا عبداللہ ابن عبیر عصدی مرسیہ ہانی وہ مسلم میں کہتا تھا اگر تُو نہیں جانتا موت کیا چیز ہے تو ہانی کو دیکھ جسے بازار میں قتل کیا اور دیکھ مسلم ابن عقیل کو جو ایک بہادر جوان تھا تلوار نے اس کے محو کو مجروح کیا بعد قتل اس کو قصر سے نیچے پہنگ دیا اور بہوق میں ابن زیاد قتل کیا ان کے قصہ کو راہ چلنے والوں تک بیان کرتے ہیں دیکھتا ہے تو اس تنے مبارک کو جس کے رنگ کو موت نے متغیر کر دیا اور خون اس کا ہر طرف جاری ہے جو شرم و حیاء میں ایک دختر حیادار سے زیادہ باز شرم و حیادار اور مقام شجاعت و بہادرین ایس آتا کہ برش اس کی شمشیر دودم کی برش سے دیستر ہے آیا وہ جوہانی ابن اروح کو ابن زیاد کے پاس لے گئے بہا سائش و اتمنان گوڑوں پر سوار پھرتے ہیں حالانکہ قبلہ مسحج انہیں ڈونتے ہیں اور اپنے قتل کا قصاص مانگتے ہیں اور حق مراد بھی متذر فرصت ہے اور اے قوم مسحج اور بنی مراد اگر تم اپنے بائی کے خون کا عوض طلب نہ کرو تو تمہارا حال مشابہ ہو زن زناکار کے جو مال خلیل پر ازامند ہو راوی کہتا ہے حضرت مسلم ابن اقیل اور حانی شہید کر دیئے گئے حانی ابن ابو ہیہ ودائی اور زبیر ابن اروح تمیمی کے ساتھ یزید کے پاس بیجیں اس نے اپنے منشی اور وہ بن نیافی سے کہا حانی وہ مسلم کا احوال یزید کو لکھا اس نے ایک خط تولانی لکھا با عمر بن نافی جو وہ شخص ہے جس نے پہلے پہل کتابت میں تول دیا جب یہ طویل خطیب نے زیاد نے دیکھا کہا یہ تول فضول ہیں اس قدر لکھ اماوات شکر اس خدا کا جس خدا نے امیر کا حق اس کے دشمنوں سے لیا اور اس کے ازار ازائی میں کفاعت کی آگاہ ہو کہ مسلم ابن اقیل نے حانی ابن اروح کی گھر میں پناہ لی میں نے جاسوس مقرر کر کے ان پر قابو پان لیا اور انہیں قتل کر کے ان کے سر تیرے پاس بیج دیا یہ دو شخص جو تیرے پاس آتے ہیں تیرے تابع اور فرما بردار ہیں جو حال مسلم و اخانی دریافت کرنا ہو ان سے پوچھ رہے کہ یہ دانا اور پارسہ اور راستگو ہیں جب یہ نامہ سرے اور سرے اقتص اس شقی کے پاس پہنچیں بہت خوش ہوا جواب میں ایک نامہ ابن زیاد کو اس مضمون کالی کا اماوات تُو نے درگزرنا کیا اس امر سے جسے میں دوست رکھتا ہوں اور میری مرضی کے موافق تُو نے کام کیا اور تُو نے اس شخص کی معنیت عمل کیا جو بزابتہ اور مستحقیم کنندہ امور ہے اور ایک مرد شجاہ و قوی کے طرح تُو نے حملہ کیا تُو نے مجھ کو میری ایک مہم سے سبک سار کر دیا اور میری گمان کو اپنے باپ میں سچا کیا میں نے تیرے رسولوں کو اپنے پاس بلائیا راست کی باتیں پوچھی راستیہ قر و فضل میں جیسا تُو نے لکھاتا ویسا ہی پایا لہٰذا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا میں نے سنا ہے کہ حسین ابن علی جانب ایراغ روانہ ہو گئے ہیں تجھ کو چاہیے کہ ہر طرف سے ان پر راہے بند کر دیں اور ان پر فتحیہ خونے میں صحیح و بلیخ کر ان کے شیعوں کو محسشک و شیوک پر قتل کر جو وہاں کی رودات ہوں روزانے لکھا کر والسلام موسیقی موسیقی